اسلامباد کے ریڈ زون میں ریڈیو پاکستان کے ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج جاری ہے ملازمین نے احتجاج کے لیے وزیراعظم ہاؤس جانے کی کوشش کی تاہم پولیس نے مظاہرین کو روک دیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہماری نمائندہ اقصہ خوشیت سے اقصہ بتائیے گا جی برکل اسلامباد پر جو ریڈ زون کا علاقہ ہے وہ ایک بار پھر احتجاج سے مرکز بن چکا ہے ملازمین کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ان کا یہ کہنا ہے کہ تین ماہ سے ہمیں تنہائی نہیں ملی اور بچھلے چار ماہ سے پینشن نہیں ملی اس وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ملازمین ہیں انہوں نے ان کے یہ کہنا ہے کہ جو زیراعظم شہواز شریف ہے انہوں نے پشاور میں اٹھالیس گھنٹے کی اندر تنخواہوں کی ادائیگی کا وعدہ کیا تھا اور ہم پارلیمنٹ ہاؤس جا کر اسے باہر وہاں پر احتجاج کر کے ان کو یہ وعدہ یاد دلانا چاہتے ہیں مگر پولیس کی جانب سے ان کو وہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جانب سے روک دیا گیا ہے پولیس انتظامے کا کہنا ہے کہ شائرہ دستور کے اندر جو ہے دفعہ 144 نافذ ہے وہاں پر احتجاج کی اجازت نہیں ہے اکسہ بہت شکریہ اپ ڈیٹ کر رہی ہیں تھی اسلامباد کے ریلزون میں ریڈیو پاکستان کے ملازمین کا تنخواہوں کی ادھم ادائیگی پر احتجاج جاری ہے ملازمین نے احتجاج کے لیے وزیراعظم حاؤس جانی کی کوشش کی